اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم میرا نام فریحہ فاطمہ شیخ امات الدین ہے میں فاطمہ گرلز اردو آئیسکول قیسر کولنی اور انگباد کی طالبہ ہوں علم و حنر کے گوھر نایاب اساتذہ ہیں قوم کے موسین اور اس کے معمار اساتذہ ہیں میں کیا قراج تحسین پیش کر سکوں گی میرے سارے لفظوں کی وجہ اساتذہ ہیں صدر آل وقر میڈی آج کی تقریر کا عنوان ہے عظمت اساتذہ استاد یہ لفظ ایسا گلدستہ ہے جس سے سارا چمن معتر ہو ایسا ستارہ ہے جس سے پورا آسمان منور ہو سمندروں کی موجو کا یہ سلسلہ ہے جس کے تلاتم سے زندگی کا گمان ہو اور یہ ایک سباہ ہے جس کی تھنڈک دلوں میں اتر جائے جس کہاں چل مستقبل کے جگنوں سے بھرا ہوا ہے اگر ہم اس لفظ کی پرت کھولیں تو شاید یہ پتا کرنے میں عمر بھی جائیں گی معلم کا لفظ چار حرف سے مل کر بنا ہے میم سے معراج الانبیاء کا ترجمان عین سے عقیدت تقلیق الانسان لام سے لگن وہور و فرشتگان میم سے میراس الانبیاء کا احسان جناب صدر استاد کی مثال اس سیڑھی کی مانند ہے جو قد تو اپنی جگہ پر رہتی ہے مگر دوسروں کو بلند سے بلند عالی سے عالی مقام اتا کرتی ہے کسی نے کیا قوب کہا ہے دست معصوم کو وہ لوح قلم دیتا ہے نونحالوں کو وہ کندل حرم دیتا ہے بات تا پھرتا ہے وہ روشنی سورج کی طرح ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے صدر عالی وقار اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسان کو اپنا نائب مقرر کیا اور اس نائب کو معلم کے عہدے پر فائز کیا اللہ تعالی نے اس دنیا میں سب سے مقدس پیشہ معلم کا رکھا کہ اس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا علم کسی بھی قلم کا ہو وہ معلم کے لئے مرہون منت ہوتا ہے جس طرح عمل کے بغیر علم قجبو کے بغیر پھول روشنی کے بغیر ستارے اور سورج کے بغیر صبح بے مانی ہوتی ہیں اسی طرح کسی رہنما یا معلم کے بغیر انسان بے نام و نشا ہوتا ہے اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر کو ایک شیر پرقت میں کرنا چاہتی ہوں گمنامی کے اندھیرے میں تھی ایک پہچان بنا دیا دنیا کے غم سے انہوں نے مجھے انجان بنا دیا ان کی ایسی مہربانی ہوئی کہ استاد نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا